اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے ابتداء ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے السلام علیکم دوستو ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز دوستو آج جو واقعہ ہم آپ کو سنانے والے ہیں یہ واقعہ ایک بوڑھی عورت کا ہے اس واقعہ کو سن کر آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب مسلمان حکمران دنیا پر حکومت کرتے تھے اور ان کی حکومت کے پیچھے راز یہی تھا کہ وہ اپنی ریایہ کو اپنے سے زیادہ حقوق دیتے تھے بیان کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت تاریخ کا انتہائی سنہرہ دور رہا ہے آپ نے اپنی ریایہ کو تمام حقوق دیئے لیکن خود بہت سادہ زندگی بسر کی تھی اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا آپ کا معمول تھا ایک دفعہ عراق میں ایک بوڑی خاتون رہتی تھی اس کا خاوند اس جہان فانی سے کوچ کر گیا اور اس کی پانچ بیٹیاں تھیں اس کا غزر بسر بہت مشکل سے ہوتا تھا اس نے سوچا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جاتی ہوں اور ان سے اپنی بچیوں کا وظیفہ لگوانے کی بات کروں گی ہو سکتا ہے آپ میری کچھ مدد کر دیں اور میری زندگی آسانی سے غزر سکے بس یہی سوچ کر وہ بوڑی عورت عراق سے چلی اور آپ کے پاس آئی جب یہ عورت مدینے میں پہنچی تو لوگوں سے آ کر گھر کا پتہ پوچھنے لگی تو لوگوں نے بتایا کہ وہ جہاں ٹاٹ کا پردہ لگا ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا گھر مبارک ہے یہ بوڑی عورت کہتی ہے کہ میں پہلے تو پریشان ہو گئی لیکن پھر میں نے دروازے پر دستک دی تھوڑی دیر بعد ایک عورت نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر بلا لیا میں اندر داخل ہوئی تو ایک بڑا سہن تھا اور ایک طرف پانی کا ایک کونہ بھی تھا اور دوسری طرف بڑا درخت تھا اور ایک عورت اس درخت کے نیچے برتنوں کو صاف کر رہی تھی اس عورت نے بوڑی عورت کو بیٹھنے کا کہا اور پوچھنے لگی امہ حضور کیسے آئی ہو یہ بوڑی عورت بولی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ملنے آئی ہوں مجھے آپ سے ایک کام تھا اتنے میں دروازے پر پھر دستک ہوئی اس عورت نے دروازہ کھولا تو کوئی صاحب تھا وہ کہنے لگی اتنی دیر کہاں لگا دی کب سے برتنوں کو سابن لگا کر بیٹھی ہوں اتنی دیر سے کہاں گم تھے تو اس شخص نے جواب میں کہا بس کچھ مسروف ہو گیا تھا اس وجہ سے دیر ہو گئی ہے پھر اس شخص نے بالٹی پکڑی کوئے سے پانی نکالا اور اس عورت کو دے دیا اور اس عورت نے برتن دھو لیے یہ بوڑی عورت سمجھی کہ یہ دونوں گھر میں ملازم ہیں جب یہ عورت فارغ ہو گئی تو اس شخص جس نے کوئے سے پانی نکالا تھا یہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور وہ عورت رات کی بچی ہوئی روٹی اور سرکہ لے کر آئی اور اس شخص کو دے دیا جب یہ شخص کھانے سے فارغ ہو گیا تو اس عورت نے کہا مل لو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے یہ بوڑی عورت کہنے لگی کون ہے امیر المومنین اور کہاں ہیں یہی تو ہے امیر المومنین جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے سرکے کے ساتھ رات کی بچی ہوئی روٹی کھائی ہے اس عورت نے اتمنان سے جواب دیا یہ بوڑی عورت اس شخص یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئی اور اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہا حضور میری پانچ بیٹیاں یتیم ہیں اور میرا شوہر مر گیا ہے اب اس دنیا میں ہمارا کوئی بھی سہارا نہیں ہے آپ سے التجاہ ہے کہ آپ ہمارا کوئی وظیفہ لگا دیں حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ سن کر رونے لگے اس بوڑی عورت نے آپ سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں تو آپ فرمانے لگے کہ میری ریایہ میں کوئی انسان اتنا مجبور بھی ہے اور مجھے پتا ہی نہیں چلا مجھے تمہارے حال سے واقف ہونا چاہیے تھا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو یہ عورت کہتی ہے کہ میں سوچ رہی تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہمارے لیے ایک سو دینار وظیفہ مقرر کر دیں تو اس میں ہمارا غزارہ ہو جائے گا لیکن یہ بوڑی عورت کہتی ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز وظیفہ لکھنے لگے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آپ نے وظیفہ لکھتے ہوئے کچھ اس طرح لکھا ایک بچی کا ایک ہزار دینار ایک سال کے لیے پھر دوسری کا ایک ہزار دینار اسی طرح تیسری اور چوتھی کا وظیفہ لکھا یہ دیکھ کر یہ بوڑی عورت آپ کو دعائیں دینے لگی اور کہنے لگی کہ اللہ تعالی آپ کا وقار بلند کرے اللہ تعالی آپ کو لمبی زندگی دے آپ نے کلم رکھ دیا اور پانچوی کا وظیفہ نہیں لکھا اس بوڑی عورت نے کہا حضور پانچوی کا وظیفہ کیوں نہیں لکھا تو آپ نے کہا جب تک میں وظیفہ لکھ رہا تھا تم اللہ تعالی کا شکر ادا کر رہی تھی اور تب میرا تعلق بھی اللہ تعالی سے جڑا ہوا تھا لیکن اب تم نے مجھے دعائیں دینا شروع کر دی ہیں اب میں جو بھی لکھوں گا اس پر اللہ تعالی راضی نہیں ہوگا کیونکہ اب بات میری ذات پر آ گئی ہے تم دوسری چار سے کہنا کہ پانچوی کو بھی اس میں سے حصہ دے دے میں ہر کام اللہ تعالی کی رضا کے لئے کرتا ہوں مجھے اپنی نمائش ہرگز نہیں چاہیے اس لئے اب میں مزید نہیں لکھوں گا یہ لے جاؤ اور جا کر عراق کے گورنر کو دکھانا یہ بوڑی عورت یہاں سے چلی آئی اور جب گورنر کے پاس پہنچی اس نے وہ خط گورنر کو دکھا دیا تو وہ چیخ مار کر رونے لگا اس بوڑی عورت نے جب وجہ پوچھی تو اس گورنر نے کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ہے یہ سن کر یہ عورت بھی رونے لگی اور پوچھنے لگی حضور میری بچیوں کا کیا بنے گا اس گورنر نے کہا کہ میں جب تک گورنر رہا تو میں وظیفہ دوں گا اور اگر نہ بھی رہا تو میں مالدار آدمی ہوں ذاتی طور پر تمہیں رقم ادا کر دوں گا اس عورت نے وجہ پوچھی تو گورنر کہنے لگا اگر امیر حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو اللہ تعالیٰ گورنروں کے دلوں میں بھی رحم ڈال دیتا ہے بس پھر اس گورنر نے اس بوڑی عورت کو وظیفے کی رقم ادا کر دی اور جب تک یہ زندہ رہی وظیفہ پاتی رہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمران ادا فرمائے